کونسل کے مٹنگ جو ہے سال کے اندر چار بار ہوتی ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے علاوہ ایڈمیسٹریشن کتنی مٹنگیں کر رہی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن بند کمروں میں جب مٹنگیں ہوتی ہیں تو عوام کا عزالہ نہیں ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے چیئرمن صاحب ہیں وہ میری بات سنیں گے آج کونسل کے اندر بھی بحث ہوئی بہت ساری باتیں ہوئی ایڈمیسٹریشن کے لوگ دفتروں کے اندر کم ملتے ہیں اور فلانی جگہ میٹنگ پہ بلاگ دیوس میں یا فلانی جگہ بلاگ دیوس ہے لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں تو وہاں دفاتر کے اندر وہ لوگ نہیں ملتے ہیں آج کونسل میں اس پر بہت ساری بحث ہوئی بات ہوئی کہ اگر کونسل سب سے بڑی ہے کونسل کا پروٹوکال آلگیا آج اسے بھی پڑا گیا کونسل کے اندر لیکن اگر اس کے باوجود بھی ڈسٹرک کے اندر وہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور ایڈمیسٹریشن جو ہے میٹنگوں پہ میٹنگیں لیتی رہے گی اور پبلک جو ہے جھونجتی رہے گی تو سوال جو ہے بی جی پی کے لوگوں پہ اٹھایا جائے گا چیئرمن پہ جو ہے بات اٹھتی ہے یہاں پہ ایک گاؤں میں آئے گا دوسرے گاؤں میں کب جانا ہے دیکھئے ان چیزوں سے جو ہے مسئلے حل ہونے والے ہیں نہیں میں چاہوں گا کہ ٹرانسپرنسی لانے ہوگی زمینی سطح پر جو ہے آفیشلز کو ملنا چاہیے چونکہ جس طریقے سے ہمارے بزرگ آج کی ڈیٹ میں جو ہے ایک بھیموں کے بعد جاتے ہیں ان کو جو ہے فارملٹیز اتنی مانگی جاری ہیں آپ زندہ ہو کی نہیں ہو آپ یہاں کے ہو کی نہیں ہو آج کی ڈیٹ میں جب ایسے سوال ان لوگوں سے پوچھے جائیں گے دور سٹیپ ڈیلیوری کیوں نہیں دیں گے ان چیزوں کے لئے کرنا چاہیے آپ کی گاؤں میں آپ کا تحصیل دار تو آ رہا ہے لیکن وہاں پہ اس کو ڈیلیوری بھی دینے کے لئے کہہ دو نا میں یہی چاہتا ہوں کہ یہاں سسٹم کو اگر بدلنا ہے تو پالیسی کو بدلنا ہوگا کونسل اگر ذمہ دار ہے تو کونسل سے رائے لینی چاہیے کیونکہ جس طریقے سے یہاں کونسل چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا ہے وہ تریقہ کونسل کے چلنے کا ہے اور ایڈمیسٹریشن جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ بھی کہیں نہیں کہیں گا لیتے ہیں ابھی موڈی جی کوئی بات کرتا ہے تو کس طریقے سے آپ ہم تک خبر کیسے پہنچتے ہیں سوشل میڈیا سے لیکن میرا جب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بات کرتا ہے تو لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ہم زمین پہ بیٹھ کے ہی سوشل میڈیا ابھی ہم ڈوڈا کی سرزمین پہ ہیں تب ہی تو آپ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں ہمارا کام ہے بات رکھنا اور عوام تک پہنچانا ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوش ہے ہم نے نام نہیں کمانا اگر نام کمانا ہوتا تو بھاجپا میں چلے گئے ہوتے ہیں اگر نام کمانا ہوتا باقی پارٹیوں میں چلے گئے ہوتے ہیں اگر نام اس طریقے کو آپ کہتے ہیں کمانا ہے آٹھ سال سے ایسی پارٹی کے ساتھ ہوں جس پارٹی کے لوگوں نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں آج تک اور عزت اور سممان جو مجھے ملی ہے وہ ہماری امانداری سے ہے امانداری سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی بات ہم اپنی بات وہاں تو کرتے نہیں ہیں کہ مہراج ملک نے کیا پہنا ہے کیا کھایا ہے یا میں کیا کھانے جا رہا ہوں یا میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں تو وہاں پر لوگوں کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتا ہوں اگر کچھ لوگوں کو مجھ سے ناراض گیا ہوتی رہے وہاں سوشل میڈیا کا جائز استعمال ہر ایک کو کرنا چاہیے آپ مجھے بتا دیجئے لوگ مجھے فون کرتے ہیں ہماری فلانی یہ پرابلم ہے تو اس پرابلم کی ویڈیو بنا کر مجھے بھیجو یا اپنے سوشل میڈیا پر ڈال دو ایک پلیٹ فارم میں اگر آپ کو دفتر کے اندر کوئی ملازم نہیں ملتا ہے آپ فون کیوں کسی کو کرتے ہو وہیں فون سے ویڈیو بنا کر کسی کو بھی بیج دو یا مجھے وٹس اپ کرو آپ اپنے علاقے کی گندگی ہو یا خرابی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے بنا لو ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھو ایسے ایڈیٹنگ تو میرے کو آتی نہیں ہے جب بھی آتا ہوں تو لائیو آتا ہوں ٹھیک ہے تو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آیا ہوتی ہیں اسی چیز کا لائیو آتا ہے جو وہاں سامنے ہوگی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سچائی ہے اور جہاں کمیاں ہوں گی وہاں خود پہ بھی سوال ہوتے ہیں اور ایڈمیسٹریشن پہ بھی سوال ہوتے ہیں آج بھاچپا کی سرکار ہے ایڈمیسٹریشن چلانے کا کام کر رہی ہے کونسل مزے لوٹ رہی ہے تو سوال ان پہ بھی ہیں آج بھی ہوئے ہیں اور آنے والے کل میں بھی ہوں گے